السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے میری آج کی باتیں ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے پوری بات سن لینے کے بعد آپ لوگ کمن باکس میں جواب دینا کہ کیا میں صحیح ہوں یا غلط اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا اور اگر صحیح ہوں تو مجھے خوشی ہوگی بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا عورت انپڑ تھی جاہل تھی یا کم پڑی لکھی تھی بچوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی اور اتنے زیادہ بچوں کے ساتھ ساتھ ساس حسور کے ساتھ نندوں اور دیوروں کی خدمت بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھی اوپر سے ایک عجیب الفطرت مرد بطور مجازی خدا اس عورت کو برداشت کرنا پڑتا تھا مگر اس سب کے باوجود اس وقت کی عورت محفوظ تھی پرسکون تھی ڈھلتی عمر کے ساتھ وہ ایک رہنما اور سرپنج کے عہدے تک پہنچ جاتی تھی بچوں پر حکم اور فیصلے سنانے کے علاوہ سارا دن گھرداری میں وقت گزارنے والی عورت محلے کی عورتوں کے علاوہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا پھر کیا ہوا پھر زمانہ موڈن ہوا عورت کو اپنے مقام کا احساس ہوا اور وہ آزاد ہونے لگی اب سسرال تو بہت دور کی بات ہے اب خاوین کی خدمت بھی اسے بوجھ لگنے لگی پرائیویسی کے نام پر الگ گھر کے ڈیمان ہونے لگی پھر اس موڈن دور میں دو بچوں کی ماں اپنے پریمی کے ساتھ فرار عاشق کے کہنے پر اپنے بچوں کو قتل کرنے والی عورت شوہر کے ظلم کے شکار عورت ایک بہو نے ساس سسر کو بے رحمی سے مار دیا ایسی خبریں اخبار میں آنے لگی اور نیوز چینل کی سرخیا بننے لگی پھر زمانے نے اور ترقی کر لی اور اس سے بھی چند خدم آگے جا کر اب اور آج عورت مکمل آزاد ہے تعلیم یافتہ ہے ایجوکیٹڈ ہے اور اپنی زندگی جی رہی ہے اب ایک ایسا معاشرہ ایک ایسا سماج تشکیل دیا جا رہا ہے کہ عورت اب ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے چاہے شاپنگ مال ہو آفیس ہو دکان ہو پیٹرل پم ہو کئی ایسی جگہ پر ملازمت اور نوہری کرتی دکھائی جا رہی ہے جہاں اس کی موجودگی ہی آج بھی پرانے لوگوں کے سمجھ سے باہر ہے خیر عورت کو ترقی کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے ہم اس کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے مگر ایسی ترقی کا سب سے بڑا نقصان مرد کی تنزلی کی صورت میں ہو رہا ہے یعنی مرد کا ڈیمانڈ آج کل کم ہوتا جا رہا ہے جہاں کہیں نوکریہ اور ملازمتیں کھلتی ہے ویکنسیز آتی ہے وہاں مرد کے پاس دکھانے کو صرف اپنی ڈگریہ ہوتی ہے جبکہ عورت کے پاس اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے یہ بات ساری عورتوں پر لاغو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ ایک حقیقت ہے اور عورتیں اور لڑکیاں ملازمت اور نوکری کرنے میں مرد سے جلدی زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے اب نتیجہ اور ریزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ مردوں کی اکثریت بے روزگار ہوتی جا رہی ہے اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عورت جتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی جا رہی ہے اس کے یعنی رشتے کے لیے اس کے مقابل کا مرد تلاش کرنا اب زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے لڑکیاں زیادہ پڑی لکھی ہے اس کے پاس زیادہ ڈگریہ ہے اب اس کی لیبل کا لڑکا تلاش کرنا مہباب کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے کیونکہ مردوں کی اکثریت زیادہ سے زیادہ ماسٹر ڈگری وہ بھی فارمل ایجوکیشن کے ساتھ وہ پورا کرنے کے بعد نوکری اور ملازمت دھننے میں مگن ہو جاتی ہے اب آگے ایسا ہوگا کہ عورت ہی ملازمت کر کے گھر کی کفیل ہوا کرے گی گھر کی ذمہ دار ہوا کرے گی جبکہ مرد مکمل فارغ خالی یا پھر کسی چھوٹی موٹی نوکری یا ملازمت سے بس زندگی کو دھکا دینے کی ناکام کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا اور بھلا ہو آج کل کی میڈیا کا جس نے ابھی سے ہی اس مستقبل کی اس فیوچر کی تیاری شروع کر دی ہے ایک استحار ایک ایڈوٹائز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک عورت اپنے دفتر سے ویڈیو کال میں گھر بیٹے ہوئے بچے کو آ آ آ کر کے آواز نکال کے بچے کو مو کھولنے کو کہتی ہے اور بچہ مو کھولتا ہے اور اس بچے کا باپ اس کے مو میں نوالہ ڈالتا ہے اور ایک دوسرے استحار میں گھر بیٹی ماں ہزار کر رہی ہوتی ہے جو رات کے دس بچ کر دس منٹ پر گھر پہنچتی ہے اور ماں کو چائے بنا کر دیتی ہے ہر دوسرے استحار میں عورت کو بطور ملازم دکھایا جا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ملازمت کرنا اور گھر چلانا عورت کا ہی کام ہے آگے چل کے مرد شاید صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہی رہ جائیں اب مجھے آپ بتائیے عورت کی اس طرح کی آزادی اور حد سے زیادہ آزادی ہمارے خاندانی نظام کے لیے خطرناک ہے یا نہیں یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کیونکہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میری آج کی باتیں آپ لوگوں سے سوال ہیں آپ مجھے بتائیں اب بھول جائیے وہ باتیں کہ بچے کے گرنے پر ماں کا اوے میں ست کے جاؤں کہہ کر لپک جانا بچے کی ہر آہت پر بیچین ہو جانے والی ماں بڑتی عمر کے بچوں کے لیے فکر مند ماں وہ سب کی پسند ناپسند کا خیال کر کے ہانڈی پکانے والی ماں قصے کہانیاں لوری سنا کر سلانے والی ماں غلط کاموں پر ڈاٹنے اور چپلے پھیک کر ڈرانے والی ماں اپنی اولاد کی پرورش میں گم سن رہنے والی ماں اور اپنے ہی اولاد میں کیڑے نکالنے اور نقطہ چینی کر کے دل ہی دل میں خوش ہونے والی ماں اب اگلی نسلوں کو شاید نصیب نہ ہو کیونکہ اب سارا دن کی تھکی ہاری عورت اور سارا دن کی تھکی ہاری ماں رات کو آ کر کیا کیا کرے گی بچوں کو سمالے گی گھر کو سمالے گی یا شوہر کو سمالے گی یا ساسسر کو سمالے گی یا رات کو آرام کرے گی تاکہ صبح تازہ دم ہو کر ملازمت کے ذمہ داری سمال سکے میری آج کی باتوں میں بہت سارے آپ لوگوں کے لیے سوالات ہیں آپ کے کیا خیالات ہیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے تاکہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلطی کا احساس ہو جائے اور اگر میں صحیح ہوں تو میں آگے اور اس پر بات کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا تو میں آپ کے کمنٹ کے انتظار کر رہا ہوں تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیر ملک کے لیے دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ